سپیریئر گروپ آف کالجز میں طالبہ کے لیے نساب کے ساتھ ساتھ مصبت غیر نسابی سرگرمیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے سپیریئر کالج پشاور نے قیرات کا سلطان مقابلوں کے لیے آرڈیشن کا انعقاد کیا جس میں طالبہ نے خوبصورت لہن میں تلاوت کلام پاک سے دلوں کو منور کیا پشاور سے جمیل خان کی ریپورٹ میں مزید جانی ہے پشاور میں سپیریئر کالج کے زیر احتمام قیرات کا سلطان مقابلوں کے لیے آرڈیشن کا انعقاد طالبہ نے نہایت خوبصورت اور محصور کن لہجوں میں تلاوت کلام پاک کی انتظامیہ کے مطابق آرڈیشن کا مقصد طلبہ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ مضبط سرگرمیوں کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ ان کی صلاحیتوں میں نکھار آئے اور وہ اسلامی تعلیمات و اقدار سے روشناس ہوں آج ہم پشاور میں ہیں الحمدللہ خیبر پختوں ہاں کے جتنے بھی قاری ہیں ان حضرات کا ہم آرڈیشن کریں گے پھر ہم جائیں گے مظفر آباد آزاد کشمیر پھر واپس سرگودہ ملتان حیدر آباد انٹیریئر سندھ کراچی اور اس کے بعد کوئٹہ ہمارا سٹاپ ہوگا اور سب سے آخر میں ہم لاہور میں آڈیشن کریں گے تقریب میں ہائیر ایڈیوکیشن ریگولیٹری اتارٹی کے ممبر ڈاکٹر سردار علی نے خصوصی شرکت کی وہنوں نے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیوں سے طلبہ کو فائدہ ہوگا تعلیمی اداروں میں اس طرح کے مقابلے خوش آئین ہیں قیرت کا جو آپ مقابلہ کرا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور بچوں کا قرآن مجید کا طرف کی رجحان ہوگا اسلام کی طرف رجحان ہوگا اور آج کر چونکہ ایسی بھی ہمارے بچے یہ جو ہے نیٹ ورک سوشل میڈیا اس پر یہ گند مند دیکھ رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے میں آپ کا مشکور ہوں اور یہ ہمارے بچوں کیلئے بہت اچھا ہے سوپیریئر کالج کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ آڈیشن میں کامیاب طلبہ کو قیرت مقابلوں کے لئے منتخب کیا جائے گا اور کامیاب طلبہ کو انعامات بھی دیے جائیں گے کیمرمین محمد عباس کے ساتھ جمیل خان نیو نیوز پشاور موسیقی